مہمورک مہمورک نے رات اس فقیر کے چرن پکڑے اور کہا کہ مجھے کچھ آثیرواد دو میری زندگی کیا ایسے ہی بیچ جائے گی سکڑے سکڑے کیا میں مہمورک کی طرح ہی مروں گے کہ تھوڑی بھی مجھ میں آ جائے اس فقیر نے کہا اپائے ہے یہ لند ستر تو لندہ شروع کر دے اس نے کہا لندہ سے کیا ہوگا فقیر نے کہا سات دن تو کر اور پھر میرے پاس آنا اس مہمورک نے پوچھا کرنا کیا ہے لندہ میں اس فقیر نے کہا کوئی کچھ بھی کہے تو نکاراتمک وقت ابھی دینا جیسے کوئی کہے کہ دیکھو کتنا سندر سورج نکل دا تو کہنا اس میں کیا سندر ہے صد کرو سندر کہاں ہے کیا سندر روز ہی نکلتا ہے اور وہ خربوں سالوں سے نکل رہا ہے آخ کا گولا ہے سندر کیا ہے کوئی کہے کہ دیکھو جیسے کے بچن کتنے پیار ہیں تو تچھن ٹوٹ پڑنا کیا ہے اس میں پیارا کونسی بات خوبی کی ہے کونسی بات نہیں ہے سدا سے تو یہی کہا گیا ہے سب پٹا پٹایا ہے سب باسا ہے سب ادھار ہے تُو نکار ہی کرنا کوئی سندر استری کو دیکھ کے کہے کتنی سندر استری تُو کہنا اس میں ہے کیا جرا ناک لمبی ہو گئی تو ہو کیا گیا تیزن جرا سفید ہوا تو ہو کیا گیا سفید تو کوڑی بھی ہوتے سندر کہاں ہے صد کرو تُو ہر ایک سے پرمان مانگنا اور کھال رکھنا یہ کہ ہمیسا نکار میں رہنا ان کو ودھے میں ڈال دینا تُو نکار میں رہنا سات دن بعد آ جانے سات دن بعد تو جب آیا مہمور تو اکیلا نہیں آیا اس کی کئی سیسی ہو گئی تھی وہ آگے 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 آ رہا تھا پھول مال آیا اس کی بیلے میں ڈلی تھی بیند باجی بج رہے تھے اس نے فقیر سے کہا کہ ترتیب کام کر گئی گاؤں میں ایک دم سنناٹہ کھچ گیا ہے جہاں نکل جاتا ہوں لوگ سے نہیں چکل لیتے لوگوں میں خبر پہنچ گئی ہے کہ میں مہا میدھا گی ہوں میرے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا اب آگے کیا کرنا ہے کب آگے تُو کچھ کرنا ہی مت بس تُو اسی پر رکے رہنا اگر تیروں کو میدھا بچانی کبھی ودھے میں مت پڑنا ایسور کی کوئی کہے تو تچھن تچھن ناستکتہ پرگٹ کرنا جو بھی کہا جائے تو ہمیسا نکاراتمک وقتبے دینا تجھے کوئی نہ ہرا سکے گا کیونکہ نکاراتمک وقتبے کو اسدھ کرنا بہت کٹھے دی ویدھایک وقتبے کو صدھ کرنا بہت کٹھے دی اسور کو سویکار کرنے کے لیے بڑی بدھی متہ چاہیے بڑی سوکش میں سمبیدنا چاہیے ہردے کا اتیند جاگرو روپ چاہیے چہتنی کی نکھی ہوئی دسہ چاہیے بھیتر تھوڑی روشنی چاہیے لیکن اس پر کوئی انکار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے کوئی انیواریتہ نہیں ہے اس پر کوئی انکار کرنے کے لیے اس لئے لوگ دنیا میں نندہ کرتے نندہ کا منو ویجیان سستہ منو ویجیان سگم اپائے اس سے تمہاری پرتبہ صدھ ہوگی اور اس میں کچھ خرچ پڑتا ہی نہیں حلدی لگے نہ پھٹ کر ہی رنگ چوکھا ہو جائے اس میں کچھ خرچ ہوتے ہی نہیں اسے سیکھنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے کوئی سسن کرنا آبشت نہیں اس لئے ہر آگوی نندہ میں کسلے تم چانوں طرف لوگوں کو پاؤگے نندہ رس لیتے پتہ نہیں جنہوں نے رسوں کی گھڑنا کہ انہوں نے نندہ رس کیوں چھوڑ دیا کیونکہ اور سب رس تو کوئی کبھی کمار لیتا ہے نندہ رس تو لوگ روج لیتے ہیں صبح سے سان سب تم اخوار پڑتے ہو اس لئے کہ کچھ نندہ رس مل جائے جرہ کسی کی نندہ ہو رہی ہو تم اگدم چوکننے ہو کے سننے لگتے ہیں تم کیسے دھیانست ہو جاتے ہو اگر کوئی آکے بتائے کہ پولوسی کی اس طریق اس سے سانت بھاگ دے تم بھول جاتے ہو اس سب سنسار کی بات اس چھن دھیان ایسا لگتا ہے تم کھوٹ کھوٹ کے پوچھنے لگتے ہو کچھ اور تو کہو کچھ آگے تو بتاؤ وستار میں چلو جرہ ایسے سنشت نہ ہو کہاں بھاگے جا رہا ہو پوری بات کہتے جاؤ بیٹھو چاہ پیلو پلک پاؤڑیں بچھا دیتے ہو جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کچھ نندہ ہو رہی وہیں تمہیں رس آتا ہے رس آتا ہے کیونکہ دوسرا آدمی چھوٹا کیا جا رہا ہے اور اس کے چھوٹے ہونے میں ایک بھیتری پرتی کی ہوتی کہ میں بڑھا ہوں اس لئے اگر کوئی بھکاری راستے پر کیلے کے چھلکے پر فسل کے گر پڑے تو تمہیں اتنا رس نہیں آتا جتنا رس کوئی سمرات کیلے کے چھلکے کے فسل کے گر پڑے تو آئے دل کھوس ہو جائے جس کو ملہ نفیدن کہتا ہے دل کا گارڈن گارڈن ہو جانا باغ باغ ہو جانے کا اس نے انواد کیا ہے جب پہلی طرف اس نے مجھ سے کہا میں بھی چھوٹا اور انہوں سے پوچھا کہ یہ دل کا گارڈن گارڈن ہو جانا کیا ہے اس نے کہا ارے باغ باغ ہو جانا ہے یہ اس کا انگریجی انواد ہے کوئی باغ سر فسل کے گر پڑے کیسا چتے پرسند ہوتا ہے اس لئے جب تمہیں خبر مل جاتی ہے کہ کوئی پردھان منتری کوئی راشپتی کسی گلت کام کو کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے تو کیسا مندہ کا رس پھیلتا ہے کیا پریوچن ہے کس کو لینا دینا ہونا چاہیے کوئی پردھان منتری اگر کسی اسپری کے پریم میں پڑ گیا بس جیسے کہ کوئی بڑی انوٹھی بات ہو گئی ہے کتنا رس پھیلتا ہے کتنے لوگ اس سکھ ہو جاتے یہ صرف ایک بات بتائی جا رہی ہے اس کے بیتر صرف ایک بات کی سوچ نہ ہو رہی کہ تم پرتک چھائی کر رہے تھے کہ جرہ پھسو کہ جرہ کہیں گرو کہ جرہ پیر فصلے تمہارا کسی کے لے کے چھلکے پر تم چانوں کھانے چت ہو جاؤ یہ دل میں تمہارے آکم چھائی تھی اس لئے جو گکتی بھی چار پانچ سال ستہ میں رہ جاتا جنتا اسی کو ستہ سے اتارنے کو سکھ ہو جاتی آتر ہو جاتی بہت ہو گئے یہ گرنا ہی چاہیے آدمی چھوٹی چھوٹی باتیں پھر خوب بڑی بڑی کر کے پھیلائی جاتی اور لوگ ان کو سویکار کرنے کو راجی ہوتے تم نے مجھا دیکھا اگر تم کسی کی پرسنسہ کرو کوئی سننے کو راجی نہیں انہوں کوئی سویکار کرنے کو راجی اگر تم کہو کہ فلان دیکھتی دیکھو کیسا مہاتمہ ہو گیا وہ کہہ جارے سب دیکھ لئے مہاتمہ کہیں کوئی مہاتمہ نہ ہوتا ہے نہ ہوا ہے سب دھوکھا دڑی کچھ چالباجی ہوگی جارہاں رکھو تھوڑا ٹھہرو جب پکڑا جائے گا تک پتہ چلے گا ہم نے کئی کو گرتے دیکھ لیا ہے لیکن اگر کوئی تم سے کہہ کہ فلان آدمی چوری کر رہا ہے فلان آدمی بیمان ہے فلان آدمی نے رسپت کھائی تو تم کبھی انکار نہیں کرتے کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم تو تکشن سویکار کر لے تو جیسے تم پہلے سے مانے ہی بیٹھے تھے ہم نے یہ مانی رکھا ہے کہ ہمارے عطرت اور سب لوگ برے ہیں کن ہی کا پتہ چل گیا ہے کن ہی کا پتہ نہیں چلا کبھی چل جائے گا مگر ہمارے سوائے سارے لوگ برے ہیں یہ تو ہماری سویکرت مانمتہ ہے اس سویکرت مانمتہ کو جو بھی سہارا دے دیتا ہم تکشن انگی کار کر لیتے ہیں حالت ہماری ایسی ہے اگر کوئی تم سے کہے کہ فلان آدمی دیکھو کتنی پیاری بانسری بجا رہا ہے تم کہو گے وہ کیا خاک بانسری بجایا گا چور، لمپٹ، لچہ جیسے کہ لچہ، لمپٹ اور چور ہونے سے بانسری بنانے میں بجانے میں کوئی بادہ پڑتی ہو لیکن تم نے تکشن جلدہ کر دی گا وہ کیا خاک بانسری بجایا گا اس کی بانسری میں کیا رکھا ہے ہم اسے بھلی بات جانتے ہیں ہم اس کے بابدانوں کو بھی جانتے ہیں وہ کیا بانسری بجایا ہے لیکن اس سے الٹی بات تمہیں کبھی سننے میں نہ آئے گا کہ کوئی کہ دیکھو وہ آدمی چور ہے بیمان ہے، لمپٹ اور تم کہو کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اتنی پیاری بانسری بجایا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اتنی پیاری بانسری بجانے والا آدمی چور ہوگا لمپٹ ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا تم کبھی نہ کہو گی یہ تمہارے اہنکار کی بپری تھی جو تمہارے اہنکار کو بھرتا ہے وہ ہے نندہ اس لئے پرسنسہ تو لوگ بڑے بے منس کرتے ہیں بڑے بے منس مجبوری میں کرتے ہیں کچھ لینا ہو پرسنسہ کر کے تو کرتے ہیں اس لئے اوپر اوپر پرسنسہ کر دیتے ہیں پیچھے بدلہ لیتے ہیں عدالت میں مقدمہ تھا ایک نیتا جی نے عدالت میں ایک آدمی پر مانہانی کا مقدمہ چلایا تھا کیونکہ ہوتل میں جہاں کی پچاس ساٹھ لوگ موجود تھے اس آدمی نے نیتا جی کو اللو کا پتھا کہہ دیا سو بھاوتا نیتا جی کردھ ہو گئے اللو کا پتھا اس کو مجھا چکھا کے رہیں گی ملہ نصردین نیتا جی کے بھگل میں ہی کھڑا تھا جب اللو کا پتھا انہیں کہا گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ملہ گواہی دینی ہوگی تمہارے سامنے کہا تو اس نے کہا بلکل گواہی دوں گا پرتکش گواہ میں ہوں میرے سامنے گالی دی گئی ہے میں تمہارے بھگل میں کھڑا تھا عدالت میں گواہیاں ہوئیں ملہ نصردین سے پوچھا مجیستیٹ نے کہ وہاں پچاس لوگ تھے اور جس آدمی پر دوست لگایا گیا ہے عدالی دینے کا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کسی کا نام لے کر نہیں کہا ہاں میں نے اللو کا پتھا سبد اپیوب کیا تھا مگر وہاں پچاس آٹھ لوگ تھے نیتا جی کو میں نے لقش کر کے یہ نہیں کہا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے نصردین کہ نیتا جی کو ہی لقش کر کے نصردین نے کہا میں مانتا ہوں ہاں پچاس آٹھ لوگ تھے لیکن اللو کا پتھا وہاں سوائے نیتا جی کے اور کوئی تھا ہی نہیں آپ کیا کرو گے اپنا گواہ بھی یہ کہہ رہا ہے تم چاہتے ہو جو سکتہ میں ہیں سکتی میں ہیں پد میں ہیں پرتشتہ میں ہیں جن کے پاس تھن ہیں وہ چاروں کھانوں گرے ہیں اس سے تمہارے دل کو بڑی راحت ہوگی دنیا میں جب کبھی کسی کا پتن ہوتا ہے لوگوں کے چتے کو بڑی راحت ملتی ہیں بڑا ہلکا پن آ جاتا ہے لوگ پرتشتہ کرتے ہیں اس کی کہ کسی کا چرت بھرش ہو جائے اس پر بہت دارمدار ہے ان کی چرتر تو بنانا مسکل ہے اپنے جیون کو تو گریمہ دینا مسکل ہے مہمہ دینا مسکل ہے مگر کسی کی مہمہ چھن جائے تو اس کو بڑا چاہا کے چرچہ کرنا تو آسان ہے جتنی اس کی تم چرچہ کرتے ہو برائی کی اتنے ہی تم بیتر اچھے ہوتے جاتے ہو یہ نندہ کا منوبی کیان ہے یہ اہنکار کی چھایا ہے اور اہنکار کا پوشن بھی مگر اس کا عرق یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اندھے کی طرح جینا ہے یا گورک تم سے کہہ رہا ہے تم اندھے کی طرح جینا ہے جہاں تم غلط دیکھو وہاں چپ رہ جانا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ گورک کہہ رہا ہے کیونکہ اگر گورک یہ کہتے تو جو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اس بات کو کیا میں لے لو یہ بھی تو غلط دیکھا نا یہ دیکھا کہ یوگی اور نندہ کر رہے ہیں کہ یوگی اور مد مانس اور بھانگ پی رہے ہیں تو کہا کہ نرک میں پڑھو گے اس کو تم نندہ مجھ سمجھنا ہے اس میں نندہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں سہج کرونا ہے اس میں سہج صدبھاؤ ہے انہیں نیچے دکھانے کا پریوچن نہیں ہے سچ میں تو انہیں اوپر اٹھانے کی آکام شہ ہے انہیں جگانے کی آکام شہ ہے موسیقی موسیقی